اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان خسوہ سیون ٹی وی نیوز انڈیا چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آئیے نظر دانتے ہیں آج کی تازہ خبر پر خوش آمدید محترم ناظرین آپ تمام کا خسوہ سیون نیوز چینل میں خیر مقدم ہے بی آر ایس پارٹی کی بہترین کارکردگی اور سی ایم کی سی آر کی جانب سے کیے جانے والے کئی سارے بہترین راحتی فلاحی اور ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر کئی سارے سینئر لیڈران اور عوام کی کثیر تعداد بی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہی ہے اسی کے ایک حصے کے طور پر آج بتاریخ آٹھ نیویمبر کو امبرپیٹ اسمبلی حلقے کے تحر پٹیل نگر کے علاقے میں بڑے ہی شاندار پیمانے پر کالیرو ونکٹیش کی زیر نگرانی میں اور بہترین و ہارڈ ورکنگ سینئر لیڈر احمد علی اور محمد محسین کی زیر سرپرستی میں ایک جوائننگ پروگرام منقض کیا گیا جہاں پر عوام کی کثیر تعداد موجود تھی اس موقع پر کئی سارے خواتین کارکرتاؤں نے بھی بی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کی اس موقع پر کالیرو ونکٹیش نے تمام نئے شمولیت اختیار کرنے والے کارکرتاؤں کا پارٹی کھاندوا پہناتے ہوئے بڑے ہی گرم جوشی کے ساتھ والہانہ طریقے سے پارٹی میں استقبال کیا اس جوائننگ پروگرام میں محمد فاروخ پروین وسیما پدمہ شاہین بی شروانتی سیدمہ جی بھارگوی موسکان جیہا مونکہ شبانہ بیگم ریحانہ بیگم اسمہ بیگم زینب بیگم لکشمی رینکہ پدمہ رکسانہ بیگم فرزانہ بیگم آسیہ بیگم تمینین بیگم اور یاسمین بیگم کے علاوہ چھوٹو یوسف زبیر بابا بھرت خاظم راجو امتیاز خدیر جمیل عارف بھائی غوث ابراہیم عبداللہ چانپاشا دوبائی ابو بھائی سوہل سمیر دعوت فیروس ندیم ابراہیم اور فاروخ کے علاوہ دگر کئی سارے کارے کرتاؤں نے بہترین طریقے سے پارٹی میں شمولیت اختیار کی بڑے ہی دھوم دام سے یہ پروگرام اختتام پذیر ہوا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تمام نے بھاری اکثریت سے مطالقہ امبر پیٹ اسمبلی حلقے سے کالے رو ونگٹیش کی کامیاب کو یقینی بنانے کی بہترین طریقے سے تائد کی آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظیر پر شیخ اسوا سیون نیونز چینل کی ایک خصوصی کی رحمت اللہی برکاتو آج ٹی آر ایس پارٹی میں جائن ہوئے آج آج بسٹی کے لوگاں پورے ٹی آر ایس پارٹی میں اور مہلہ لیڈیز اور نوجوانوں مہلہ پورے پارٹی میں جائن ہوئے اور کیا سو ہمارے کالر ونگٹیش ساب امبر پیٹ میں اتنا ڈیولپمنٹ آیاں پر ہمارے ملے ساب آئے جب سے اور روڑنا رہندو ڈینیس لین رہندو بسٹی داخنا دیکھ لو کمیٹی آل دیکھ لو اور پارک دیکھ لو امبر پیٹ میں اتنا ڈیولپمنٹ آیاں میں ان کے بارے میں تعریف دنیا کی کتہ بھی کر لو کم ہے اور شادی مبارک رہندو اسکیمز اور یہاں پر دنیا کے اسکیمز یہاں پر ڈبل بیٹ روم کا اور یہاں تین ہزار ڈبل بیٹ روم دیا گیا ہے یہاں پر ہندو رہندو مسلمان رہندو اور سیکھ عیسائی اور کوئی سے بھی مذہب کے لوگ رہندو یہاں پر ہر مذہب کو ایک طریقہ سے دیکھا جاتا یہاں پر ہمارے کالر بنکڑے صاحب لگا تار ان کی محنت ہے یہاں پر یہاں پر سب کے لیے کوئی سے بھی اسکیم رہندو فوراں یہاں پر امیلے صاحب کرایا تھے اور ایسے امیلے صاحب کو ہم کبھی نہیں لیکھے پندرہ سال یہاں پر حکومت کری بیدے پی حکومت یہاں پر کیا کھری کچھ نہیں کری اور ہمارے بار بار بولتے ہیں یہاں پر بستی میں کیا کریں کچھ نہیں کرے کھلی آنا جانا آنا جانا کیا کرے کچھ بھی نہیں کرے اور یہاں تلیویشن پارٹی بھی کرے یہاں پر کچھ بھی نہیں کرے کانگریس پارٹی کیا کری کچھ بھی نہیں کری یہاں پر لگا آتا روڑوں کا بھی رہندو ڈینج لیں اور اتنا ڈیولپمنٹ ہے جا کے دیکھ سکتے آپ ہر ایریے میں بھاری مجارتی سے ہمارے کالر بنکڑے صاحب کو جتانا اور کار کے نشان کو اوڑ دینا آپ لوگاں یاد رکھ لو ان کے ان کے باتوں میں بھٹکاو باتوں میں نکھاو کانگریس پارٹی کیا کرے ہیں ان کے ان کے باتوں میں نکھاو ٹی آر ایس کو اوڑ دالو اور کالر بنکڑے صاحب کو اوڑ دالو کار کے نشان کو اوڑ دالو جائے تلنگانا جائے تلنگانا آج ہمارے احمد علی کی جانب سے تقریباً ایک ساٹھ ستا لیڈیز اور ایک تیشالیز بچے سو کے ہوئے سے زیادہ لوگاں جائننگ ہیں اور بی آر ایس پارٹی کا کام شاندر طریق سے ہو رہا ہے تقریباً امبر پیٹ کے جگہ جگہ کے کانگریس کے لیڈر بی آر ایس پارٹی میں آ رہے ہیں ہمارے کالر بنکڑے شنہ اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں کہ امبر پیٹ کو چارچان لگا دیئے خبرستان کی جگہ دیئے اور جیسے ہر روڈ گلی ڈینیز لائٹ کا بھائچن طریق سے کام کرا رہے ہیں ہر ہندو مسلمان سکھی ہر بھائی بھائی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور جیسے ہمبر پیٹ میں کوئی بھی فریاد لے کے کہاں صاحب یہ کام ہے آئے وال ہے تو کالر بنکڑے شنہ فوری جیسے مینٹی کو کام کرتے ہیں کائی بچوں کو اس کلوں میں اور کالیجوں میں آڈمیشن نہیں لیا اور کائی بچوں کو ان کے ذاتی پیسے دے کر پڑھنے کی آرسے بھی پیسے دیا اور تقریباً لوگ یہ سو امیلے صاحب میں جبھی بھی جاتے ساب اچھے سا اچھا ان کو لے کے چلتے اور ان کو بہترین طریقے سے سپورٹ کرتے اور میری گوزارش ہے کہ تیس نومبر کے دن اپنا خیمتی اوٹ کالر انکڑیشنہ کو اپنا خیمتی اوٹ دیجئے اور کالی رنگٹیشنہوں کو بھاری اکسی ریس سے کم اصطم ایک لاکھ اوٹوں سے جیتنا ہونے اور کیسیار صاحب کی ایک نئی سکیم ہے جو باریک شامل دیا جا رہا ہے اور چارتھو روپے میں گیاز دیا جا رہا ہے اور جو جو راشن گھڑا میں جیتکا بھی لیڈیس کا نام ہے سمجھو چار لیڈیس ہے تو ان کو بارہ ہزار دیں گے تین لیڈیس ہے تو نو ہزار دیں گے چھے لیڈیس ہے تو اٹھار ہزار دیں گے اور جیسے کھیتوں کے لیے سال میں سولہ سولہ ہزار روپے کیسیار صاحب دے رہے اور ہیلس کاٹ پندرہ لکھا بنا رہے ہیں اور بیما انسرس پانچ لکھا ہے سی طرح میں بلدے بڑھے تو ہزار روش سکیم ہے اور کیسیار کیٹ ہے پانچ روپے میں کھانا ہے اور جیسے آکھوں کا علاج فری ہے اینک فری ہے کیسیار صاحب کی طرف سے تو میں تلنگانے کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا خیمتی اوٹ بی آر از کو دو اور کیسیار صاحب کیا ہاتھ مضوط کرو اور اپنا خیمتی اوٹ ہمارے ڈینمک ہیرو امبرپیٹ کے کالے رنگڈیشن کو اپنا خیمتی اوٹ دو کم از کم ایک لاکھ اٹھوں سے انہوں نے جیتنا انشاءاللہ امبرپیٹ کے ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہر کوئی انہا کے فیور میں ہے اور انہا کو بھاری میجار اٹھ سے جتیں گے انہا کے کاموں سے خوش ہے انشاءاللہ ان کی بھاری میجار اٹھ سے بین ہوں گی کالے رنگڈیشن آز زندہ بات تیسیار صاحب زندہ بات انڈیا زندہ بات